نوہا اینڈ دا آرک بائی جیری پنکی نوہا اینڈ دا آرک یہ بائیبل سے لی ہوئی بہت ہی پوپلر سٹوری ہے بہت ہی پرسید کہانی ہے ایک دن بھگوان سوچ رہا تھا ایک دن بھگوان سوچ رہا تھا لوگوں کے بارے میں جن کو اس نے جمین پر بنایا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھگوان سوچ رہا تھا یہ دیکھ کر کے بھگوان اداس ہو گیا کہ لوگ جو اس نے بنائے دے بہت برے ہو گئے so bad اتنے برے that means ki they had stopped thinking of anything good کہ انہوں نے کچھ بھی اچھا سوچنا بند کر دیا ہے although he was hurt and angry yet be اس کو گصہ آیا اور hurt ہوا مل دل دکھی ہوا with the people لوگوں کے ساتھ بھئی یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایسا کر کے ان کو دکھی ہوا he still loved them ابھی بھی بھگوان جو ہے ان سے پیار کرتا ہے and that's why اور یہی کارن ہے کہ he remembered Noah اس نے Noah کو یاد کیا Noah was a good person Noah ایک اچھا آدمی تھا and always treed the right path اور ہمیشہ اچھے راستے پہ چلتا تھا and day God said to Noah ایک دن بھگوان نے Noah کو کہا I am going to destroy the earth میں پوری پرتھو کو نشٹ کرنے جا رہا ہوں and wipe out all evil اور سبی بھرائیو کو نشٹ کرنے جا رہا ہوں I am going to flood the earth میں پیٹھو پر پارڈ لانے جا رہا ہوں but before I do that لیکن میں یہ ایسا کروں اس سے پہلے Noah I want you to build a big boat میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی ناو بنا لیں and ایک آرک ایک آرک یہ جو دیکھ رہے ہیں پکچھے میں یہ ناو کو ہی آرک کہا گیا ہے to keep your family safe from the flood تاکہ پارڈ سے آپ کا جو پریوار ہے وہ سرکھ ست رہس کے God then told him تب بھگوان نے اس کو کہا what kind of wood to use کہ کس پرکار کے لکڑ اس میں use کرنی ہے یہ بتایا بھگوان نے and how big to make the ark اور یہ آرک جو بنانا ہی کتنا بڑا بنانا ہے یہ سب بھگوان نے اس کو کہا Noah دیکھئے ایسے he also told him to put a door in the ark اس نے ایک دروازہ بھی لگانے کے لئے کہا بھگوان نے اس کو Noah کو ایک دروازہ لگانے کے لئے بھی کہا کہ ark میں دروازہ بھی لگانا ہے and to make it with three floors اور اس کو تین منجیلہ بنانا ہے ایک دو تین تین منجیلہ اس کو بنانا ایسا کہا بھگوان نے Noah کو آگے دیکھئے Noah listened carefully Noah نے بڑے دھیان سے سنا he built the ark exactly as God told him اس نے ark کو ٹھیک ایسے ہی بنایا جیسا کہ بھگوان نے اس کو کہا تھا it took many years to build it اس کو بنانے میں بہت ورس لگ گئی the ark was جو ark تھا بہت ویسال تھا بہت بڑا تھا when when it was finally finished جب یہ انت میں جو finish ہوا بن کر تیار ہوا God said to Noah God نے Noah کو کہا you are a good man a بہت اچھے آدمی ہو you must go into the ark with your sons and their wives آپ جرور you must go آپ کو جرور جانا چاہیے into the ark ark میں اس جہاز میں with your sons اپنے لڑکوں اور ان کی پتنیوں کے ساتھ you must also take with you two of every living creature آپ نے جرور اپنے ساتھ میں دو living creatures کو لینا ہے جوڑ جوڑوں میں لینا جیوید پرانیوں کو a male and female of each that moves on the ground جو جمین پہ مو کرتے ہیں جو رہتے ہیں مل سب جیو جنتوں میں دو دو لینے پیر لے کے جانا ہے you must store enough food for each of them آپ نے ان کے لیے بھوزن کی ویوستہ بھی کرنی بھوزن بھی لے جانا ہے for as long as you all are on the board جب تک کہ آپ میں پاپ ناؤ میں رہیں گے تب تک آپ نے بھوزن کی ویوستہ بھی کر لینی ہے یائکیز miss yes that is a lot of animals بہت سارے animals تھے and a lot of food اور بہت سارا بھوزن اس نے اس میں load کر دیا دیکھ جا رہے ہیں سب animals تو ان بھوزن کی ویوستہ بھی کر دی تا کہ ایک سال تک بھوزن کم نہ پڑے i think it would be very full noisy and stinky place to be in i think مجھے لگتا ہے it would be a very full کہ یہ بہت بھرا ہوا ہے noise یہ سورس ربے والا ہے and stinky place to be اس میں رہنا ایک بدبود آرم اس بدبود آئے کیونکہ سبھی animals جو بھوسا ہے چارہ سبھی اس میں ہیں but at least they would all be safe لیکن کم سے کم سرک ست رہیں گے سیڈ نوحا نوحا نے کہا when the ark was done جب آرک بنا کر تیار کر دیا گیا گوڈ گیو نوحا seven days تو بھگوان نے نوحا کو سات دن دی to get all the animals سبھی animals کو اس میں لاتنے کے لیے and food اور بوزن کو اون بورڈ اس میں چڑھانے کے لیے the elephants the rhinos the horses and the moosh stormed into the ark تو سبھی birds flew in through the doors اور پکسی دوارہ آگئے and the cats quietly left in اور بلیا بھی اس میں quietly left in چڑھ گئی when everyone was in the ark جب ہر کوئی ark میں تھا گوڈ شک the door بھگوان نے دروازہ بند کر دیا I will now send rain for 40 days and 40 nights he said بھگوان نے کہا I will now send rain میں ورشہ بھیجوں گا for 40 days and 40 nights چالیس دن اور چالیس رات لگاتار ورشہ ہوگی تو ورشہ بھیجوں گا یہ بھگوان نے اس کو کہا then the rain started تب ورشہ شروع ہوگی it rained for 40 days and 40 nights یہ بھاکی جتنی بھی زمین تھی سارا کے سارے پہ بھاڑ آگئی there was water everywhere ہر جگہ پانی پانی تھا and no land وہ کوئی بھی زمین نہیں بچی تھی ہر جگہ پانی پانی ہو گئے تھا every living thing on the earth that was not in the ark died پردھوی پر آرک کو چھوڑ تھا ناو کو چھوڑ کر پردھوی پر ہر جگہ جیو جن تو مر گئے آگے دیکھیں the ark floated on the water پانی پر جو ناو تھی اتیرتی رہی no and his family were safe in the ark ark میں وہ سرک ست تھے after forty days چالیس دن بعد as gold had said جیسا کہ بھگوان نے کہا تھا it stopped draining ورشہ بند ہو گئی he sent a warm wind to blow and the water began to dry he sent a warm wind اس نے گرم ہوا بھیجی بھگوان نے to blow بہانے کے لئے گرم ہوا چلنے لگی and the water began to dry اور پانی سوکھنے لگا another forty days went پائے دوسرے چالیس دن ایسا ہی ہوتا رہا noha sent a door to find dry land noha نے سوکھی جمین ڈھوندے کے لئے ایک فاکتہ پکسی کو white کلر کا پکسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ door ہے اس کو بھیجا the bird came back پکسی واپس آ گیا there was no dry ground yet ابھی تک وہاں کوئی بھی سوکھی جمین نہیں تھی a week later ایک سفتہ بعد he sent the dog again ایک سفتہ بعد اس نے noha نے اس پکسی کو دو بارہ سے بہار بھیجا this time the dog returned with an olive branch اب کی بار پکسی ایک olive کی ساکھا کو توڑ کے لے کے آیا موں میں اولی برانس کے ساتھ لوٹ واپس noha knew there was some dry land out there noha سمجھ گیا کہ باہر کوئی نہ کوئی سوکھی جگہ ہے after still another week went by ایک سفتہ پھر بیت گیا he released the dog for the third time تیسری پار اس نے اس پکسی کو ریلیز کے وہاں سے چھوڑا this time the dog didn't return اس وار جو dog پکسی تا واپس نہیں لوٹا noha knew it wouldn't be long now for the earth to dry noha سمجھ گیا کہ اب جمین سوکنے میں جیادہ وقت نہیں ہے پیڑ اگر اوپر باہر نکل آئے پکسی پکسی رہنے کے جگہ ملی تبی فیملی and the animals had been in the port for over a year وہ ایک سال تک اس ناو میں رہے نوحہ اس کا پریوار اور animals that is a long time to be on a boat with all those animals ان سوئی animals کے ساتھ ناو میں تن لمبے سمیں تک رہنا بہت مشکل تھا بہت لمبا سمیں تھے God told Noah to let the animals go and wander over the earth God told Noah to let the animals go animals ko ja ne do and wander over the earth اور پیرثوی پر گھوم ne do when Noah came out of the ark جب Noah اپنی ark سے بہر آیا one of the first things he did was to build an altar پہلا کام اس نے جو کیا اس نے altar بنائے پوزہ کی بیدی پوزہ ستل بنائے on the mountain side اس mountain کی طرف he then gave an offering to God تب اس نے بھگوان کو offering چڑھا چڑھا یا he looked up and saw a beautiful sight اس نے اوپر ایک شاندار نظارہ دیکھا God had placed a rainbow of تھا آسمان میں beautiful colors in the sky آسمان میں بہت دشاندار color سے I will never again send flood waters to cover the earth said God भगवان نے کہا कि دوبارہ मैं پرثی پر بار نہیں لاؤں گا whenever you look up جب بھی آپ اوپر دیکھیں and see a rainbow in the sky اور جب بھی آسمان के طرف आप rainbow دیکھیں it will remind you of my promise तो यह है आप मेरा promise है यह याद दिलाएगा मेरा वचन आप याद दिलाएगा तो whenever you see a rainbow इसलिए जब भी आप एक rainbow देखते हैं say a little prayer prayer तो एक छोड़ी सी prayer करे प्रार्थन कहें to thank God for loving us and for keeping his promise के भगवान का धन्यवाद कियो हम से प्यार करता है और अपने वचन को अभी तक निबाए हुए है ये थी नोहा के इक्षांदर कहानी thank you very much